اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہے تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سے ون فائی فور ون سے ون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح دو سو پاس سو ہزار جو بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہر دیکھنے والا اگر ایمانداری سے دس روپی بھی اگر وہ بھیجتا ہے چینل کو تو ظاہر بات ہے کہ چینل کو آگے بڑھانے میں بہت مدد ہوگی ناظر اس وقت پہلی بڑی دردناک خبر پڑو سے ملک پاکستان کے پشاور سے آ رہی ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر سنا رہا ہوں کہ مسجد میں پشاور کی عظیم الشان مسجد میں دھماکہ ہوا جس میں چھیالیس لوگ جان بحق ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور کے ہائی سیکیورٹی زون میں پیر کے دن زہر کے نماز کے دوران ایک طالبان خود کش بمبار نے مسجد میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا کم از کم چھیالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں زخمی ہونے والوں میں بیشتر پولیس اہلکار بتائے جا رہے ہیں سیکیورٹی اور موقع میں صحت کے عدداروں نے یہ بات بتائی پولیس لائنز کے علاقے کے مسجد میں دو پہہ ایک بچ کر چالیس منٹ پر مسجد پشاور میں یہ دھماکہ ہوا پولیس والے اور فوجی بم ڈسپوزل اسکوٹ کے لوگ نماز زہر ادا کر رہے تھے بمبار پہلی صفح میں موجود تھا ایسی ناظرین دوسری بڑی خبر میکسیکو کے نائٹ کلب کے دھماکے کی آرہی جہاں میکسیکو کے نائٹ کلب میں دھماکہ نہیں بلکہ اندھا دھند فائرنگ ہوئی جس میں آٹھ لوگوں کے حلاق ہونے کی خبریں ہیں میکسیکو سیٹی میں ایک بار پھر فائرنگ سے افراد تفریح مجھ گئی شمالی میکسیکو کے ایک پور حجوم نائٹ کلب میں نامعلوم حملہ آور کی اندھا دھند فائرنگ میں آٹھ افراد حلاق اور پانچ کے قریب زخمی ہوئے ہیں یہ واقعہ ہفتے کی رات دیر گئے پیش آیا بھاری مسلح افراد دو گاڑیوں میں نائٹ کلب میں بار میں پہنچے بعد آزاد وہ بار میں گھسے اور اندھا دھن فائرنگ کر دی جس میں چھ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دو دیگر نے علاج کے دورہ نہیں دم توڑ دیا فائرنگ سے زخمی ہونے والے پانچ افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں مقامی میڈیا نے بتایا کہ متاثرین میں کلب کے ملازمین موسیقار شامل ہیں اور گاہک شامل ہیں اینی شاہدین نے بتایا کہ کلب میں جب فرش پر خون لپت نظر آیا تو لوگ اس ماحول کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑو قدرد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تضاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش میں ان سے دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں ناظرین تیسری بڑی خبر اس وقت برطانیہ سے آ رہی جیہاں برطانیہ کے ہند نزاد وزیر آزم آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں جو وزیر آزم بنے ہیں ہمیں فقر ہے گروہ ہے کہ وہ ہند نزاد ہے ہندوستان کے ہے اور امانداری کا عالم یہ دیکھیں کہ ٹیکس میں بے ذابطگیوں کا الزام ہے ایک منطری پر پارٹی کے ہی چیئرمن پر ندیم زہاوی اس کو برطانیہ وزیر آزم نے اس معاملے کو لے کر اپنی ہی پارٹی کے چیئرمن ندیم زہاوی کو برطرف کر دیا برطانیہ وزیر آزم نے ٹیکس میں بے ذابطگیوں کے الزامات میں قدامت پسند پارٹی کے چیئرمن ندیم زہاوی کو برطرف کر دیا وزیر عظم نے اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ اہد کیا تھا کہ جس حکومت کی وہ قیادت کر رہے ہیں اس میں دیانتداری پیشہ ورانہ مہارت اور ہر سطح پر جواب دہی ہوگی ریپورٹ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ برطانوی ٹیکس آتھورٹی کے جانب سے انکواری کے دوران ندیم زہاوی نے جھوٹ بولا ندیم زہاوی نے ابتدائی طور پر صحافیوں جرنلسٹ پترکاروں اور ٹیکس مشیران کو خاموش کرنے کے لیے دھمکیاں بھی دی تھی بس یہ سارے معاملات سامنے آنے کے بعد وزیر عظم نے ندیم زہاوی کو برطرف کر دیا ناظرین امریکہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں امریکہ کا بھی دیوالیا ہونے کے قریب ہے اس لیے خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے اپوزیشن صدر جو بائیڈن کے ساتھ بیٹھنے پر تیار ہے امریکہ کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے اپوزیشن ریپبلیکن پارٹی کے صدر بھی جو بائیڈن کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے پر تیار ہو گئے ایوان کے نے صدر جو بائیڈن سے بد کو ملاقات پر آمادگی ظاہر کی ہے صدر جو بائیڈن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ خراجات میں کٹوتی پر مذاکرات نہیں کریں گے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ قرض کی حد بڑھانا ملک کی ذمہ داری ہے تاکہ اقتصادی بہران سے بچایا جا سکے تو خیر امریکہ کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے اپوزیشن اور موجودہ صدر ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے ناظرین بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے سومالیا سے آ رہی ہے جیہاں سومالی فوج نے ایک بڑا آپریشن کیا جس میں الشباب کے سرغناؤں سمیت 136 دہشت گردوں کے مارے جانے کا دعویہ سومالی فوج نے کیا ہے سومالی فوج نے زیری شابیل کے علاقے میں ایک آپریشن کے دوران الشباب کے سرغناؤں سمیت 136 دہشت گردوں کو مار گرائیا ملکی قفیہ ایجنسی کے خصوصی قوت اور امریکی فوج نے مشترکہ طور پر زیری شابیل کے علاقے میں الشباب کے خلاف آپریشن کیا جس میں معلم سالحی سلمان دہرہ اور معلم حاشی سمیت 136 دہشت گرد مارے گئے ہیں سومالی ٹی وی کے مطابق ملکی قفیہ ایجنسی کے خصوصی قوت اور امریکی فوج نے مشترکہ طور پر الشباب کے دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن کیا ہے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن سنتھی پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند اوبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن اوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں